اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سارا اور آج میں کوکنگ ویس سارا میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں چکن فتے یہ ایک لیبنیز ڈیش ہے یہ ان کے بریک فاس میں بھی یوز ہوتی ہے اور ان کے مین کورس میں بھی آتی ہے سارے عربی ممالک میں بنتی ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی چیزوں کو اکھٹا کر کے یا آپ ایک کوئی ڈیش بنا لیں یا کوئی آپ کا لیفٹ آور چیز بچ جاتی ہے تو آپ اس کو بنا لیں اس کو عربی میں فتح کہتے ہیں اس کے لئے میں نے لی ہے بون لیس چکن یہ میں نے ایک پاؤ بون لیس چکن لی ہے 250 گرام بون لیس چکن ہے دو سے تین تیز پتے ہیں دو سے تین اس میں دارچینی کے پیسز ہیں کچھ کالی مرچی ہیں کچھ نمک ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کے میں بوائل کر لوں گی اور یہ خوبوس ہے دو خوبوس ہے جن کو میں نے سکوائر کارٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس خوبوس نہیں ہے آویلیبل تو آپ اسے گھر کی روٹی کارٹ کے بھی بنا سکتے ہیں اسے میں آئلی وائل کے ساتھ بیک کر لوں گی اور اس کے لئے میں بناوں گی تاہینی پیسٹ کیونکہ میں سعودی عرب میں رہتی ہوں یہاں تو آرام سے مل جاتی ہے لیکن میں صرف آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ ممالک میں نہیں ملتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ تل اور ون فورت کپ میں اس میں لیوں گی آولی وائل ان کو بنا کے میں پیسٹ بنا لوں گی یہ کچھ پیسہ زیرا ہے ون ٹی سپون جائے گا اس میں رہی جائے گا ون ٹی سپون بلیک پیپر جائے گی اور یہ سمک پاوڈر ہے یہ بھی اگر آپ کے کنٹری میں آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ریڈ پیپری کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کچھ بادام ہے جن کا میں نے چھلکہ اتار کے ان کو بارک بارک کاٹ لیا ہے یہ بھی آولی وائل کے ساتھ روست ہوں گی اور اس میں جائیں گے سفید چنے اور نمک بھی جائے گا اس میں تو چلے میں اسے سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلا سٹیپ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں چکن کو بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم پتیلی میں پانی لے لیں گے اور اس میں ہم چکن ڈال دیں گے جو ہم نے ایک پاؤ چکن لی ہے یعنی 250 گرام اور اس میں تیز پتہ کالی مرچ اور جو سنیمسٹک ہے دارچینی وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا نمک ڈال کے ہمیں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے سیکنڈ سٹیپ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو دو خوبص ہم نے لیے تھے جن کو ہم نے سکوائر کاٹ لیا تھا اس میں ہم نے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون ہم نے آلیب آل ملا دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم بیکنگ کرے پہ پہلا دیں گے اور اسے بیک کر لیں گے جب تک اس میں کلر نہیں آ جائے اگر آپ کے پاس اوہر نہیں ہے تو نو پرابلم آپ اسے فرائی پین نے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اس میں آلیب آل مکس کر لیں اسی طرح سے اور فرائی پین میں رکھ کے آپ اسے کلر دے دیں خوبص کو اب تھرڈ سٹیپ یہ کرنا ہے ہمیں بنانا ہے ٹاہینی پیسٹ اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے سفید تل ایک کپ ان کو ہم روشٹ کر لیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تل ہمارے اچھی طرح سے روشٹ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس کی پیسٹ کیسے بنانی ہے سب سے پہلے آپ کوئی بھی اپنا بلینڈر گرائنڈر یا چوپر کچھ بھی لے لیں اس میں آپ اپنے تل ڈال دیں سفید تل اور اس میں ون فورت کپ بھر کے میجر کر کے آپ آلیب آل ڈال دیں اور اس کو اچھا سے آپ بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں کہیں پہ آپ لگے کہ آپ کو بیٹر زیادہ تھی کھو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آلیب آل اور شامل کر سکتے ہیں اور بس اسے ہم اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہو اس کا پیسٹ بنا لیں گے جب اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم ہلاتی بھی رہیں گے کیونکہ جو ہے وہ سائیڈوں پر سارا سٹک سا ہو جاتا ہے اب ہم تیار کریں گے اس کا دہی والا مکسچر اس کے لئے میں نے دو کپ بھر کے دہی لیا ہے آدھا کلو اس میں دہی لیا ہے میں نے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے اپنا ہوم میٹ تہینی پیسٹ بنایا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور کتنا سمووز ہمارا تہینی پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے گھر میں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں تہینی پیسٹ شامل کر دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون پیسٹ ہوا زیرہ ون ٹی سپون پیسٹ ہوا کالی میرچ اور ہزوز آئے کا اس میں آپ نمک شامل کر لیں اس کو اچھی تنہا سے آپ مکس کر لیں اس کو اب ویسک کی مدد سے اچھی تنہا سے مکس کر لیں اور اس کو سائیڈ میں رکھتے چکن ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب اس کو اچھی تنہا سے ریشہ کر لیں گے چکن جو ہم نے ریشہ کیا تھا اب اس میں ہم تھوڑی سی بلیک پیپر اور تھوڑا تھوڑا سا ہم اس سے پیسٹ زیرہ ڈال دیں گے اس کو اچھی تنہا سے مکس کر لیں گے سی ہوگا کہ چکن میں تھوڑا فلیور اچھا سا آ جائے گا اب ہمیں یہ کرنا ہے ہم نے لے لینا ہے ون ٹیبل سپون آلیب آئل اور جو بادام ہم نے چھیل کے اور کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہمیں روز کرنا ہے لائٹ براؤن ہونے تک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادام ہمارے اچھے سے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں بس اب ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے اس کے سارے سٹیپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب رہ گیا ہے اس کے اسیمبلنگ وہ آپ دیکھیں میں کیسے کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں لے لوں گی سفید چنے اُبلے ہوئے ٹو کپ کے قریب ہم اس میں چنے لیں گے اُبلے ہوئے اب یہ خوبص جو میں نے بیک کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا اور کرسپی سا ہو گیا یہ چنے ڈالیں گے اس کے اوپر ہم نے خوبص دالنا ہے اس کے اوپر جو ہم نے چکن بوائل کر کے اور تھوڑا مسالہ لگا کے رکھی ہے وہ ہمیں ڈال دینی ہے اور اوپر سے جو ہم نے دہی والا مکسٹر بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ہم پور کر دیں گے اچھی طرح سے ہم نے پورا کور کر دینا ہے اس کو دہی سے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے بادام جو ہم نے روست کر کے رکھے ہوئے ہیں اوپر سے ہم وہ بادام شامل کر دیں گے اس میں اور جو سمک پاودر ہے ہمارے پاس اس کو ہم سپرنکل کر دیں گے اس کے اوپر یہ بہت ہی مزے دال لگتا ہے سب چیزیں آپ اس کو ملا کے کھائیں اس میں بہت مزا آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پارسلے بھی جاتا ہے اگر آپ کو پارسلے نہیں ہے تو آپ اس میں ہرہ دھنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارا مزدار سا چکن فتح ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اگر میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کیے بغیر آگے نہیں جائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ